جو جھوٹے راشت وادی ہیں وہ دراصل ہر بات پر پہلے پاکستان مسلمانوں کو بھیج رہے تھے اور اب افغانستان مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں اب ان تتھا کتت راشت وادی آنکرز کو کہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو ہندوستان میں موجود مولانا کو اپنے ڈیبیٹ میں بلا کر ان سے تیبل پیک پیک کر چھاتی ٹھوک ٹھوک کر ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیے تالیبان پر آپ کا سٹینڈ کیا ہے تالیبان پر اپنا سٹینڈ بتائیے تالیبان پر سٹینڈ پوچھ رہی ہوں اور بھارت سرکار کا سٹینڈ بتا رہے ہیں مجھے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نمسکار آدھا بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ پشرا خانم پہت آج ایک نہیں بلکہ دو مہتپون خبرے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو آپ کے لیے جانب بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں یہاں پر بات کرتی ہوں مہنگائی کی کس طرح سے مہنگائی لگاتار آسمان چھو رہی ہے اور عام آدمی کی جو ہے وہ جیب کٹ رہی ہے ایسے میں سرکار نے ایک اور چیز کے دام جو ہیں وہ بڑھا دیئے ہیں اور وہ ایک مہینے میں دو بار بڑے ہیں کیا ہے وہ چیز جس کے دام بڑے ہیں اور جس کی وجہ سے عام جنتہ پر ایک بار پھر سے سرکار نے مہنگائی کا چابق جو ہے وہ چلایا ہے اور دوسری خبر جو ہے وہ طالبان سے جڑی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکوانستان میں ستہ پلٹ ہوئی ہے اور وہاں پر اب طالبان جو ہے حکومت پر قابض ہے اس کو لے کر ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ لگاتار ایک پروپگینڈا چلا رہا ہے اور اس کے تحت وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ تمام سوشل میڈیا پلٹ فارمز پر بھی جو سو کالڈ رائٹ ونگرز ہیں جو جھوٹے راشت وادی ہیں وہ دراصل ہر بات پر پہلے پاکستان مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں اور اب اکوانستان مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں اور ہر بات کا جواب جو ہے وہ اسی طرق کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ اکوانستان آپ چلے جائیے اس سب کے بیچ بھارت سرکار نے طالبان سے آپچار ایک طور پر باتچیت کرنی شروع کر دی ہے جی ہاں بھارت سرکار نے طالبان سے آپچار ایک باتچیت کرنی شروع کر دی ہے اور یہ باتچیت جو ہے وہ قطر میں کی گئی ہے آپ کو اس کو لے کر جو بڑی بڑی بحث پہلے چلائی جا رہی تھیں جھوٹے سچے ویڈیو دکھا کر طالبان کے کبھی یمن کا کوئی ویڈیو کبھی سیریا کا کوئی ویڈیو کبھی کوئی اور ویڈیو دکھا کر اور ہر خبر کو چھوٹی چھوٹی خبر کو اتنا بڑا بڑا بتا کر دکھایا جا رہا تھا جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اتنے مددے ہیں مہنگائی سے لے کر اور تمام جو ہیں وہ اتنے مددے ہیں جس پر بحث ہونی چاہیے ہر روز سرکار کو سخت سوال پوچھے جانے چاہیے لیکن ہمارا جو گودی میڈیا ہے وہ ٹی آر پی بٹوڑنے کے چکر میں دن رات صرف ایک سبجیکٹ پر بات کر رہا ہے اور وہ ہے اغوانستان اور تالیبان اور اب اس کو کہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے کیونکہ جس طرح سے اب بھارت سرکار نے خود تالیبان سے بات چیت کرنی شروع کر دیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھارت نے دیکھو اور انتظار کرو کہ نیتی کو ختم کرتے ہوئے تالیبان سے سیدھے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے قطر میں بھارت کے جو راجدو تھے دیپک مطل نے تالیبان کے راجنیت کاریالے کے پرمک شیر محمد عباس ستین کزئی سے ملاقات کی ہے اور تالیبان کے آگرے پر یہ بیٹھا جو ہے دوہ ستھت بھارتی دوتاواز پر ہوئی ہے یہ بھارت سرکار نے بتایا ہے باقاعدہ طور پر آپچارک طور پر بتایا گیا ہے اس کو کیونکہ آپ پہ دیکھیں کہ اغوانستان میں لگ بک تین ملیل ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھارت سرکار کے وہاں پر چل رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے پانچ سو کے قریب پروجیکٹ ہیں جو وہاں پر چل رہی ہیں بھارت کے جو لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا بھی پرائیورٹی ہے اور ایسے میں بھارت سرکار نے تالیبان سے باتچیت شروع کر دیا ہے جہاں وہی تالیبان جس کو دن رات آتنکوا دی اور ٹیررسٹ کہہ کر جو ہیں گودی میڈیا اور بی جی پی کے لیڈرز جو ہیں پکارتے ہیں اب انہی سے ہی بھارت سرکار نے آپچارک باتچیت شروع کر دیا ہے اس کی باقاعدہ طور پر جانکاری بھی دی گئی ہے کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے اب ان تتھا قطعت راشتہ وادی آنکرز کو کہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو ہندوستان میں موجود لوگوں سے یا پھر کنی داڑی ٹوپی والے یا کنی مولاناوں کو اپنے اپنے ڈیبیٹ میں بلا کر ان سے ٹیبل پیٹ پیٹ کر چھاتی ٹھوک ٹھوک کر ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیے تالیبان پر آپ کا سٹینڈ کیا ہے مانوں کہ جیسے وہ بھارت سرکار کی نمائندے ہیں یا ان کا سٹینڈ جاننا اتنا جروری ہے اور اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل جائیں گی آپ اس سے ان کا پروپیگینڈا اور اجنڈا آپ سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں چلیے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات چیز بھارت سرکار کی شروع ہوئی ہے اس کو لے کر گودی میڈیا کے جو راشتہ وادی آنکرز جو ہیں وہ آخر کتنی بحث کرتے ہیں اور کس طرح سے سرکار سے سوال پوچھتے ہیں اور کیا سرکار سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھی پہلے سٹینڈ آپ کا کیا تھا گڑ تالیبان بیٹ تالیبان کچھ نہیں ہوتا ہے یہ نریندر موڈی نے خود کہا تھا اور اب بات چیت کی جا رہی ہے کیا اس کو لے کر سوال پوچھتی ہے سرکار سرکار سے سوال پوچھتا ہے گودی میڈیا اب دوسری خبر جو ہے وہ اس چیز کو لے کریں مہنگائی کو لوگے جس میں میں نے آپ سے بات کی تھی اگست اٹھارہ کو اٹھارہ اگست کو ایل پی جی کے دام جو ہیں وہ پچیس روپے اسی پیسے بڑھائے گئے تھے اور آج ایک بار پھر سے اور سے سنی ایک بار پھر سے اس کے دام پچیس روپے بڑھا دیے گئے ہیں یعنی کہ تیرہ دن کے اندر دو بار پیسے بڑھائے گئے ہیں ایل پی جی سیلنڈر کے دام بڑھائے گئے ہیں پچاس روپے اسی پیسے بڑھائے گئے ہیں صرف اور صرف تیرہ دن کے انترال پر جی ہاں یہ وہی بیجی پی ہے یہ وہی بیجی پی کی سرکار ہے جو دو ہزار چودہ میں پانی پی پی کر جو ہے وہ گھیر رہی تھی یو پی سرکار کو اور ایک مارچ دو ہزار چودہ کو رسوئی گیس کے دام جو ہیں وہ تب چار سو دس روپے پانچ پیسے تھے تو تب صرف چار سو دس روپے پانچ پیسے تھے تب جو جتنی بھی ابھی فلحال اسمرتی رانی سے لے کر اور جتنی بھی محلہ لیڈرز ہیں بیجی پی کی یا پھر کیابنٹ منسٹرز ہیں اور جتنے منتری گھن ہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے یا بیجی پی جو لیڈرز ہیں وہ دن رات سڑکوں پر موجود تھے اور وپکش کی جو ہے وہ بھومی کا مہاپن نبھا رہے تھے اور لگاتار یو پی سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو تھگا جا رہا ہے پیٹرول ڈیزل کے دام کو لے کر لپی جی سلنڈر کے دام کو لے کر پیٹرول ڈیزل کے دام تو آپ کو بتائیں کہ کچھ جگہوں پر ایک سو دس تک پیٹرول کے دام پہنچ گئے ہیں اور سو پار تو سب جگہ ہی ہیں اس کے علاوہ لپی جی جو ہے اب آٹھ سو چوراسی روپے پانچ پیسے ہو گئی ہے چار سو دس روپے پانچ پیسے سے آٹھ سو چوراسی روپے پانچ پیسے ہو گئی ہے اور اب اس کو لے کر راہل گاندی نے ٹوئٹ کیا ہے راہل گاندی نے لکھا ہے جنتا کو بھوکے پیٹ سونے پر مجبور کرنے والا خطر مطر چھایا میں سو رہا ہے مطر چھایا مطلب امبانی اڈانی لیکن انیائے کے خلاف دیش ایک جٹ ہے اور اس کے بعد لو نے ایک سکرین شورٹ شیئر کیا جس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے جنوری سے دیکھا ستمبر تک جو ہے یعنی کہ نو مہینے کے اندر کس طرح سے الپی جی سلنڈر کے دام جو بڑے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنوری کو 694 روپے تھے الپی جی سلنڈر کے دام جو ایک ستمبر کو 884 روپے پچاس پیسے ہو گئے میں دلی کے دام آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کو لے کر دیکھیں آپ کہیں پر کوئی پردرشن آپ کو دیکھ رہے کیلئے نہیں ملے گا کوئی جو میڈیا چینل سے سو کال جو میڈیسٹری میڈیا چینل سے وہ کہیں آپ کو کوئی ڈیبیٹ اس پر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے سرکار کو گھیڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یہ وہی اینکرز ہیں جب 2014 میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے سرکار سے تمام سخت سوال پوچھتے تھے تب ان کو پترکاریتہ آتی تھی ابھی ان کی پترکاریتہ جو ہے وہ دراصل کسی کے غلامی میں یہ لوگ مصروف ہیں اور اسی لئے پترکاریتہ کو انہوں نے ایک تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے لیکن یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو جھوٹے راشتوات کی جو افیم چٹائی جا رہی ہے دھرم کے نام پر جو آپ کو باٹا جا رہا ہے اور جن اصل مددوں سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے کیا واقعی میں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جوبز جائیں انڈسٹریز بند ہو آپ کے کاروبار بند ہو مہنگائی جو ہے وہ آسمان چھوے اور ایسے میں جب کرونا کال کے بعد پورا دیش ہاہا کار کر رہا ہے ہماری وکاس در جو ہے مائنس سیبن میں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے جو ہیں وہ اپنی نوکریاں جو ہیں وہ گوا دی ہیں اور ایسے میں اس کے باوجود بھی بلکہ عام جنتہ کو سرکار جو ہے وہ کچھ مدد دیتی ہے اور اس مشکل دور سے اسے باہر نکالنے کے لیے کچھ کیا جاتا یہاں پر ایک کے بعد ایک LPG سلینڈرز کے دام جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھائے جا رہے ہیں اور اس کا انڈائریکٹ آپ کنیکشن دیکھیں کہ اگر پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھیں گے تو روز مرہ کی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے مہنگی ہو جائیں گی آپ کے گھر کا پجٹ جو ہے بری طریقے سے بگڑ گیا ہے اور آگے بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے سرکار بلکل بے شرمی پر آ گئی ہے اور جس طرح سے لگاتار وہ آپ کے مددوں کو اندیکھا کرتے ہوئے لگاتار دام بڑھا رہی ہے اس کی اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آنے والے الیکشن جو ہونے والا ہے دوہزار بائیس میں سات راجو میں خاص طور میں اتر پردیش میں آپ کو کن مددوں پر ووٹ کرنا ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے تو آج اس کارکرم میں بس اتنا ہی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے خبریں میں آپ کے ساتھ سامنے لاتی رہوں آپ مجھے فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار آتا